بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم لیکچر نمبر 57 ہمارا یہ لاس لیکچر ہے آج ہمارا لیکچر نمبر 9 کمپلٹ ہو جائے گا تو لاس لیکچر میں اس نے بڑی انکرسٹنگ انفرمیشن دی کچھ پاسپ کی اپڈیمک سے بارے میں جن کا ہم نے کنٹرول کیا اور اس کنٹرول کی وجہ سے ہماری دیتھ ریٹ بہت زیادہ ڈیوس ہوئی ہے اور میڈیسن کی وجہ سے برث ریٹ ہماری جو کیتو ہیں سٹیبل بھی ہو گئی ہے اور چائل مارڈ آرڈی بہت تک کم ہو چکی ہے تو زیدہ یہ نکلا ہے کہ دیتھ ریٹ اور برث ریٹ بہت زیادہ کیا پایا ہے جس کے وجہ سے ان پرٹ اکنٹرول جو ہمارے ایشیادک کنٹریز ہیں ان کی بادی بہت زیادہ تیزی سے پھڑ رہی ہے جو کے انڈکیشن اور وہ علام ہے وہ اس وجہ سے کہ جو پور کنٹریز ہیں ان کے پاس تو اتنے ہی بیٹا سورسز نہیں ہیں کہ وہ اپنی مجودہ ہی حفاظی کے لیے ان کے پاس تو ضروری سپلائز پاور آف لائٹ پاور آڈ لائٹ اس کے لیے بہت زیادہ ہی جو ہوتی ہیں وہ سب کی بہت زیادہ کرنی ہے تو اب وہ آپ کو بتائے گا کہ دھر رکھیں کہ پور کنٹریز کو ہم کیسے پہچانتے ہیں ہم کیسے کرتے ہیں کہ بیٹا یہ والے مالک نریب ہیں یہ والے امیر ہیں دوسرا گروپ جو ہے یہ سوال بھی ایکسرسائز کر رہا ہے یہ سوال بھی ایکسرسائز کر رہا ہے اکاونٹ what is meant what is meant reason اچھا what i forgot یہ give a brief account of the poor economic conditions prevailing in underdeveloped countries جیسے ان کی قریبتیشنز باتائیں کیسے ہوتی ہیں اچھے ان کو ہم ترقی پدیر ممالک کہتے ہیں everyone knows an underdeveloped country when he sees one کیسے آپ کو دیکھتے ہیں کوئی کوئی جو underdeveloped country تو آپ اس کو دیکھ کر ہی پہچان جاکتے ہیں کیوں آخر اس کی کیا خصوصیات ہے میٹھا سوئیے گا در ہے it's a country characterised by poverty characterised مطلب اس کی خاص بات اس کی کیا ہے بڑا عربت ہے with beggars in the cities شہر بڑے ہوتے ہیں بھکاریاں سے and villagers ایکنگ آؤٹ ایکنگ آؤٹ بڑی مشکل بزارہ بہت live from hand to mom سوٹا بچوں کو اور اس کا بھی economical بہت بہت زیادہ کسی چیز کو sparingly use کرنا بیئر سبسیسسس بیئر سبسیسسس ایسے بچارے گم بس زندہ ہوتے ہیں بس یہ ان کا حال ہوتا ہے in the rural areas جو آپ کے دہی علاقے ہیں بیٹا وہ it's a country lacking factories of its own اچھا یہ ایسا ملک ہے جس کے اگر factory ہیں جو ہیں اس کی اپنی ذاتی نہیں ہوتی بہت کم ہوتی ہیں دوسرے جو 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 اکتے ہیں جیسے انہوں نے جیسے گوپرگولا ہے سیمن پاکستان کی تو نہیں ہے انہوں نے لگائی می ایم جو وہاں جو جو ان کے مالک ہے تو وہ سو اور اپروفیٹ جو بولی جاتے ہیں اور بہت زیادہ انہوں نے اس کا اچھا ایمپیکٹ بیٹا ایک آنمی کے اوپر جب وہ نہیں ہوتا اچھا اس کے لئے یوشولی بھی in ایڈیوکیٹ سپلایز of power and light بیجیلی پوری نہیں ہوتی روڈ شیلی وغیرہ یہ سب خوش ہوتا ہے it's usually has پور اچھا ایک اور گھٹیا کی سنس کی بھی بھی اس کی سنس ہوتی ہے اس کی بیس سنس کے اندر بھی آتا ہے یعنی کہ not up to the standards جو ورڈز ان کے پاس and railways and not enough of them اور مزید وہ ایک تو ہے نہ خستہ حال up to the standards نہیں اور مطلب جو آپ کی requirement ہے اس سے بہت زیادہ کم ہوتے ہیں ہسپیڈلز and schools and colleges are few and far between ہم نے پہلے پتایا تھا few and far between یہ adjective ہے ٹھیک ہے اب یہ کن کے لیے یہ نامز ہیں جس کو یہ qualify کر ہے ٹھیک ہے بہت کم ہے جناب یہ آپ پر جو ہیں most people old people cannot read our light کی بڑا بڑے لوگ عمر میں برگزیدہ ہیں عمر رسیدہ ہیں ان کو لکھنا پڑنا نہیں آتا the goods the country exports اور یہ چیزیں جو ملک باہر کے موالک میں بھیجتا ہے unrefined لوہا نکلا اسے بیشتی اس کو نمک نکلا تو اسے اس کو بیشتی ہے اس کو ریفائن نہیں کیا جاتا ریفائن چیز کا جو والیوم ہے سیم والیوم ہے فرض کیا وہ ایک میل لیٹر ہے اور ان ریفائن لیٹر ایک پرائیس کے زمین اس مانگ کا فرق ہوتا ہے which are much more subject to شکار رہنا پرائیس fluctuation فلکشویشن تو بچھو اتھار چڑھا جو rise and fall in constancy اس کو کہتے ہیں بیٹا جو چیز جو ہے جگہ پر ٹھہرتی نہیں ہے اسے کہتے ہیں اور اس کے علاوہ this will have a bad impact on the economy سار ہے اس چیز کا آپ کی معیشت ہے اس کے پر اثر اچھا اثر نہیں پڑتا تو یہ وہ country کی characteristics ہیں features and merits ہیں جن کے اوپر آپ ایک ملک کو بیٹا پہچال ستے ہیں کہ یہ ملک چاہیے under development to سڑکے ماں پر ناکس ہوتے ہیں بہت کم سکول کالیج ہسپتال وہاں پہ نہیں ہوتے اور مزید جو ہے اگر بہت کم ہوتے ہیں بجلی سے پوری نہیں ہوتی گاؤں کو برحال بہت برحال ہوتا یوں رکھتا ہے سار اس نہیں شاید پاکستان کے بارے میں لکھتی ہے لازمی بارے بلی سٹینڈر جو کنٹریز ہیں ریچر کنٹریز جو ہیں ان کے اور ہمارا ایوان کے غربت کی تعریف تک لہذا لہذا ہے ہمارے ملک میں غربت کی جو تعریف ہیں جو ان کے ملک غربت کی تعریف ایوکی کے اندر جو جو بیروزگاری علاوانس ہے جو منتھلی دیا جاتا ہے وہ چودہ سو پاؤنڈ ہے اب ایک پاؤنڈ تقریبا تین سو ستر تین سو اسی روپے کا ہے تو اندازہ لگائیں کہ کس قدر آپ بیروزگاری علاوانس دے رہے ہیں تو وہاں ترخواب کتنی ہوگی وہ بلازمی اپڑے گا in the past the population has not only been reduced by famine and disease but also by war یہ ہم بیٹا بار 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 کون کون سے factors ہیں جو describe the factors جو آپ کی عبادی کو کم رہے پیٹا چکے یہ ہمارے سوال ہے additional questions describe the factors بیانک نہیں that has reduced the population the population of the world تین ہے بیٹا وہ کون کون سے ہیں سب سے بہلے کون سے ہے بیٹا ڈیزیز سب سے بہلے فیمی اس کے بعد جو ہے دوسرا نمبر پر جھا ڈیزیز اور دوسرا نمبر پر فور we have the power to abolish war if we have the will اگر آپ چاہے کون جنگ ختم کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ لوگ ایک ایک گروپ ہے وہ غریب ہوتا جا رہا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں فیملی میمبر ہیں وہ مسیبت میں ہیں پریشانی میں ہیں غیر ضروری موت کا شکار ہو رہے ہیں اور انیسیسی روڈیت اور اس کے ساتھ دوسرا ملک ہے وہ چاہتا نہیں اسے جنگ کرنا دوسرا امیر ملک ہے لیکن امیر ہوتا جا رہا ہے امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے تو وہ کہتا ہے we are creating a situation تو ہم خود ایک ایسے صورتحال پیدا کریں which encourages the poor to make war on the earth جو غریب لوگوں کو اس بات کو encourage کرے گی ان کو motivate کرے گی انہیں inspire کرے گی اس بات کہ وہ امیروں کے ساتھ جگھ کرے ٹھیک ہے اب یہاں پر دو سوال بنتے ہیں نمبر ایک how can we abolish war ہم easily کر سکتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں تو سوال بنتے ہیں تین which situation can incite the poor to make a war on the which situation لے get جو غریبوں کو کھار سکتی ہے اس بات کے اوپر جائے گو عبیروں کے ساتھ جگھ گئی انقلاب فرانس جنہیں شروعا تھے کہتے ہیں ایسی ہوئی کہ عمیر شہر کی جو خاظمہ تھی بہت زیادہ گوشت لے کے جانا کسی لوگ ناستے بھوکے تھے ٹڑپ رہے تھے تو انہوں نے پوچھا اتنا گوشت کس میں ہے انہوں نے کہا جو میرے شہر کے کتوں کو ڈالنا ہے تو انہوں نے بڑے تحجب کا اظہار کیا کہ ہمارے کھانے کے لیے نہیں ہیں وہاں پر ترخ کلامی ہوئی بات پڑی اسی سے بڑھتی بڑھتی میرے شہر کو پتا چلا تو اس نے کہا جن کو کیسے جورت ہوئی کہ میرے گھر میرے جانوروں کے لیے گوشتان آواز پر اعتراض کریں اس نے کچھ لوگوں کو مروا دیا پھر وہ جباب میں کھڑے ہوئے اور یہ بہت بڑا جنگ وہاں پہ بن گیا جو آخر where it resulted in the downfall of the french empire یہ تو ہے کہ اگر gap پڑھتا جائے گا livi's standards کے اندر جو ہے تو we are creating a situation which encourages the poor to make a war on the reach جب تو ہوگی the only long term answer for these countries is to reduce their birth rate اب میرے کا long term answer کیا ہے خلق ہے کہتا ہے وہ سب سے پہلے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی عبادی کو کم but as i've explained this will take time اس میں بقت لگے گا and it's not easy to achieve یہاں اس نے لکھا ہے کہ سب سے مشکل چیز جو ہے عبادی کو کم کرنے کے لیے بیٹا وہ کہا ہے کہ individuals may desire کہ وہ اپنی عبادی کو کم رکھنا چاہتے ہیں کہتا ہے یہ بہت مشکل ہے what we must do in the meantime پر تب تک ہمیں کہہ کر رہے جائے is to keep alive as many people as we can even an infrastructure of that عبادی کو کم کرنے کے یہ حال نہیں ہے کہ جناب آپ ایک ملک کی تباہ کر دیں اور وہ سارے زمین کے اندر چلے جائیں اور پر جنگ شروع کر دیں اور پر کوئی اٹم مام پھیکتے ہیں نہیں نہیں کہتا ہے جتنے لوگوں کو زندہ رکھ سکتے ہیں رکھیں and at the same time make every effort to encourage the limitation of families اور اس کے ساتھ سب ہمیں چاہیے کہ لوگوں کے اندر شعور پیدا کریں لوگوں کو آگائی دیں کہ وہ اپنی عبادی کو کم کریں دیکھا تو یہی براہ سوال بچار ہے but is the long term answer to the poor countries وہ کیا ہے بیٹا یا underdeveloped countries ترقی پذیر ممالک کے long term answer کیا ہے بیٹا تو اپنی عبادی کو کم کریں اور اس کے ساتھ سکنے چاہیے کہ جتنا ہو سکے ہم جتنے لوگوں کو مکنے بیٹا کو زندہ رکھیں مطلب یہ نہیں ہے کبھا دی کام کرنے کے لیے آپ مانو ڈالی شروع کریں what does hunger mean on a lost hunger on a lost kill never to have enough to eat it never means to miss one meal or even the meals of a whole day it means the situation in which you are wondering from where the next meal is coming or would there be a next meal it also in the situation that you have had something to it but when you have taken it you still fail you could eat at least as much again describe some great famines of the past how do famines occur there are three basic reasons for famines to occur the first and foremost is the lack of wins second is when number of people is being greater than the amount of food available famines occur and if the crops are destroyed due to some disease famines may also occur but the main reason for population increase today even the subsea also is important the main reason for population increase today is the difference between the birth rate and the death rate today okay birth rate is greater than death rate so the population is increasing fairly rapidly what is made by birth rate and death rate and how do they affect the population of the country birth rate means number of people who are born per thousand population and death rate means number of people who die per thousand population and if the birth rate is greater rate the population will tend to increase and if death rate is greater than birth rate the population with use definitely but public health may also do with increasing population public health may also have safeguarded and secured the lives of the people they have brought certainty into the lives of the people and there are medicine and there are epidemic controls and they have reduced death rate and because of this reduction in death rate population is growing very fast account for high birth 1,300 underdeveloped countries in underdeveloped countries birth rate is greater than death rate and this is due to modern medicine and epidemic controls they have these things have reduced their death rate but the people living in these countries have not reduced their birth rate yet that's why population is increasing very fast why is birth rate not so high in the more advanced countries is not so high because when they have controlled their death rate after a small interval they also reduced yet but population is not going so fast there that has word have got Christ see get Christ Christ is who see him I that فرق کو چیز دے کر آتی ہے اس کی کیاٹرسٹک ہوتی ہے وہ ویڈا اس کے خصوصیت ہوتی ہے جو دوسروں کے اندر جو ہے وہ نائیں اچھا دوسرے دل پر ہے پاور ڈے گھرمت ہی تو ہوتا ہے ایکنگ آؤٹ ایک آؤٹ بمشکل گزارہ کرنا بی اکنومیکل بیت ایکنومائز ہوکے بیٹھا کرنا بچا کر بیر محض کو سبسسٹنس سبسسٹنس بیٹھا گزارہ کو گرنے ہیں ایکسسٹنس بس وہ بچارے گزارہ بیٹھا کرتے ہیں لیکن تو سبسسٹنس بڑھا لیکن کم کو کہتے ہیں تانچہ نے مجھے پڑھا ہے این افتیس آنس ہے ان ایڈیویٹ جو کافی نا ہو انسپیشیٹ پور پور ناوٹ این ایڈیویٹ جو باتا پور پور ہے ناوٹ پور روڈز ناکس سین جیسے اوپر نا سین اس کے سمینے ہوں یہاں پر پور سے بنا بیٹھا وہ ان ٹرمز آف منی نہیں ہے یہ ان ٹرمز آف انسگنیفیکنٹ ایمپروپر انیڈکویٹ یہ اس سلس کے اندر ہے ٹھیک ہے روا خام کو کہتے ہیں impure unrefined crude کو کہتے ہیں fluctuation تبدیل ہونا بیٹھا change variation کو کہتے ہیں ٹھیک ہے not constant یا inconstancy اسی کا نام نہیں ہے inconstancy ایک در چاہیں سب بھی دیجئے گا impact اثر کو کہتے ہیں abolish ختم کرنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہتے ہیں اگر مجھ جائیں تو مجھ کر سکتے ہیں ختم کرنے دیسٹرس پریشانی Misery Trouble ٹکی اس کے لابا جو ہے اس کا سمائی قومیتی ٹکی Encourage حسنہ دینا بھارنا Excite ٹکی Inspire Motivate موسیقی 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 لیسن ڈکویز مینیمائز تو یہ ہمارے سنوریس کے کمپیٹ ہو گئے پیسسن بھی ہو گئے پیٹا ایکسرسائز بھی ہو گئی تو یہ ہمارا چپ نمبر ہے ہمارا کمپیٹ ہو گئے